محترم جناب عریف اللہ صاحب سے اول ساؤتھ کوریا السلام علیکم آپ کے ممنون ہیں آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا آپ نے پہلے بھی کوئی سوال کیا تھا اور یقیناً میں نے کہا تھا کہ آپ رابطے میں رہیے گا تاکہ ساؤتھ کوریا کے جو حالات ہیں اس سے ہمیں واقفیت رہے کہ وہاں اہل سنت و جماعت کا کیا معاملہ ہے کتنی مزید ہیں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں مسلمانوں کی عملی صورت حال کیا ہے اس وجہ سے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ رابطے میں رہیے آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے چہرے سے جانتے ہیں بالکل میں جانتا ہوں گا جب آپ سامنے آ جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا پھر آپ نے یہ لکھا کہ میرے ایک دوست انقریب آپ سے ملے گا بعد میں وہ کوریا آئے گا انشاءاللہ میں انتظار نہیں ہوں جب بھی آپ کا دوست یہاں آئے گا تو انشاءاللہ اسے ضرور ملاقات کر کے اور اس کے ذریعے سے